جمام انسان مرتبے میں برابر ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر دفت کریں تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد کو یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہیں نصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جمع ہو وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد بنتہہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں موزز دختران ملت وہ عزیزان ملت آج کا یہ خصوصی لیکچر اس پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے تلاوات آیات کلام پاک سے جس کے لیے میں اس صدا کر رہا ہوں حافظ صحیف اللہ خالی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوات سے اس مبارک پروگرام کا آغاز فرمائیں حافظ صحیف اللہ خالی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اللہ کتیرا وزاکرات اعد اللہ لہم معفرتا واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص اللہ ورسوله فقد ظل ظلالا مبینا صدق اللہ العظیم سور احضاب آیت نمبر 35 and 36 ترجمہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راستباز مرد اور راستباز عورتیں اور صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور بکسرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے کہ جبکہ اللہ اور اس کی رسول کا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا السلام علیکم ورحمت اللہ محترم خواتین و حضرات اسلامی کوائس مہنمہ اور سینڈر فار ریلیجس سٹیڈیس بینگلور انداروں کے زیر احتمام کئی سالوں سے مذہبی و ملی دانشوروں کے قدبات کا احتمام دار و سرور شہر بینگلور میں کیا جاتا رہا ہے ابھی گزشتہ سال اسلام کے مایاناز سکالر ڈاکٹر زاکر نائک کے قدبات کا بھی احتمام کیا گیا تھا اس سال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں اور اپنے قدبات سے ہمیں نواز رہے ہیں سب سے پہلے میں منتلی اسلامی کوائس اور سینڈر فار ریلیجس سٹیڈیس بینگلور کے جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور منتظمین کے جانب سے آپ سب کا بھی فردن فردن استقبال کرتا ہوں محترم خواتین و حضرات آپ بہت بھی واقف ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ان دنوں عالمی شہرتی آفتہ مفسر خوران ہیں اسلامی ٹی وی چینل کیو ٹی وی پر ہر روز تفسیر کے پروگرام آپ پیش کیا کرتے ہیں آپ کا انداز بیان پرسوز اور آواز میں اثر آفرینی ہے پورے اٹھارہ سال کے بعد شہر بنگلور میں دوسری بار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائے ہیں آپ کو اس بات کا علم ہو کہ آپ کی ولادت انڈیوائیڈ ہندوستان میں ہریانہ کے زلح حسار میں آپ نے ولادت پائی تھی بعد میں آپ نے لاہور میں سکونت حاصل کرنے کے بعد وہیں سے آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی لاہور میڈیکل کالیس سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلامی مشن کو اپنا شوار بنایا بچپن ہی سے آپ کو حکیم ملت اور شاعر مشرق علم اقبال کے ملی افکار سے شغف حاصل رہا آپ نے اقبال نے جو خواب دیکھے تھے مرد مومن کے مرد کامل کے اس کو عام کرنے میں آپ نے اس کو ایک مشن کی شکل دی حضرین اکرام یہ بات ہمارے لئے باعثی تقلید ہے کہ آپ نے لاہور میں سینٹر فار خورانک سٹیڈیس کام کیا تاکہ اس کے ذریعے اسلامی فکر کا نظام خائم ہو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلامی فکر کے نظام کے بغیر دین ادھورہ ہے ورنہ وہ محض رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر بینگلور تشریف لائے آج اسلام کا معاشرتی و سماجی نظام اس موضوع پر آپ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں میں اب آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر عصرہ رحمت صاحب سے مودبانہ التماس کرتا ہوں کہ اپنی خطاب سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من زکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت آل عمران فاستجاب لهم ربهم منی لا وضیع عمل عامل منکم من زکر او انسا بعضکم من بعض فالذین حاجروا و اخرجوا من دیارهم ووزوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت النار سوابا من عند اللہ والله عنده حسن السواب صدق الله العصیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته فی حجت الوداع لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوى کلکم بنوا آدم و آدم من تراب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقنتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعو وارنا الباطل باطلا ورزقنا شلنا بح آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرطی اور سماجی نظام اس زمن میں سب سے پہلے اس نکتے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے اس کا دستور ہے اس کا نظام ہے تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے ہیں اور اب تو پوری دنیا جو ہے کوئی ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی چار سطحیں ہیں سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی لیکن آئلی نظام نرد اور عورت کا رشتہ ان کے درمیان اس دواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے جس سے کہ خاندان موجود میں آتے ہیں اس سے درہ اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے سوسائٹی ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشری نظام ہے کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں کیا غلط ہیں دونت کا کیا اجتماعی صحیح ہے کیا غلط ہیں اور سب سے اوپر سیاسی نظام اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مسلس ہوتی ہے نیچے بیس ہے دونوں طرف سے زاویہ جو ہیں اس کے دونوں ازلا جا رہے ہیں اوپر مل جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اس سے کم تر حیثیت معاشری نظام سب سے کم ترین سیاسی نظام میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حد طالعب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں اس درجے میں معاشری قوانین کا بیان تو نہیں ہوا سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں چند اصول دیئے ہیں اللہ کی حاکمیت مسلمانوں کی خلافت جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہ بھی مشورے سے معاملت ہے کرنا تین اصول ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان الحکم اللہ اللہ اور انی جائل فی الارض خلیفہ یا دعود انا جعلنا کہ خلیفت فی الارض اور عمرهم شورا بینہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے اس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف وورڈ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے تین اصول ہیں بس اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو وہ صدارتی ہو ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے یونٹری ہو غہدانی یا فیڈرل ہو یا کون فیڈرل ہو ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر اصول دیئے گئے معاشیات کے زمن میں سود حرام جوا حرام نشا اور چیزوں کی تجارت حرام انسان کے صفری جذبات کو شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کر نہ حرام بس باقی میدان کھلا ہے محنت کرو جد و جہد کرو کماؤ جو تم کماؤگے تمہارا ہوگا البتہ ایک حد سے اوپر جاؤگے زکاة لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندے گے تب تو کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے دوڑ تو یہ ہے کہ وہ شخص جو تیز دوڑ نغنیائہم تردو اللہ فقرائہم ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں سورہ نور سورہ احزاب بہت مفصل سورہ نساء اور آئیلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مسلس کا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع تین چار رکوع تو سورہ بقرہ میں پھر سورہ نساء میں سورہ مائدہ میں سورہ نور میں سورہ احزاب میں سورہ مجادلہ میں سورہ طلاق میں سورہ تحریم میں یہ آئیلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑک بنیاد تو یہی ہے اگر اسی بنیاد میں خرابی آگئی تو خشت اول چونہ میمار کج تا سنی میر عوض دیر قب دیوار کج اگر پہلی ایٹ جو ہے دیوار کی تیڑی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ پر تیڑ جائے گا آخر تک اس لئے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا اب دوسرا نقطہ دیکھئے اسلام کے معاشرت نظام کا جو اصل اصول ہے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں کوئی انسان افضل نہیں کوئی ارزل نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں پیدائش ہی طور پر اونچ نیچ ہوگی وہ ہوگی ایکوارڈ کریکٹرز کی وجہ سے جو آپ نے حاصل کیا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا آپ کی ایک عزت ہو جائے گی آپ میں تقوی زیادہ ہے خدا ترسی آپ کی عزت کی جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں ایکوارڈ ہیں بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں پیدائش طور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا اور یہ سمجھ یہ کہ پورے عالم انسانیت کے لیے میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی یا ایوہ ناس یا ایوہ لذین آمن نہیں اے لوگو اِنَّا خلقناکم ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا وَجَعَلْنَا كُم شعُوبا وَقَبَائِلَ اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تخصیم کر دیا تمہاری رنگتیں مختلف ہیں تمہارے ناک نقشیں مختلف ہیں تمہاری بولیاں مختلف ہیں جَالْنَا كُم شعُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُ یہ صرف تعرف کے لیے ہے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے فلا نسل جو ہے اونچی ہے فلا نسل نیچی ہے گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں پیدائشی طور پر تمام انسان بلکل مصابی اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غوض نہیں کیا ہے آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے شدر تو نیچا ہے ویسے کوشش ہو رہی ہے معاشرطی سطح پر کوشش ہو رہی ہے قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوشش امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہے قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے دربیان دلی طور پر منافرت ہے دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا قانون تو آپ کے ظاہر پر مکمران نہیں کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لئے جنگ لڑی اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بلکل ختم ہے قانون بہت بڑا جرب ہے پھر بھی حالات کیا ہیں اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا ایفرو امریکن آکر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائدات کی قیمت اکدم گر جاتی ہے اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤنشپ الہدہ آباد کر لیتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے آپ کو یہیں رہنا پڑے گا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ ایفرو امریکنز کی قبضے میں مالٹی مور میں چلے جائیے واشنگٹن میں چلے جائیے ناس انجلیس میں چلے جائیے جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ ایفرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسالی ہیں گوھر تو یہ صورتحال اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگو تم میں کوئی بنیادی طور پر پیدائش طور پر رنگت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے نہ کوئی عالی ہے نہ ادنہ ہے اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے اباہی بزید حضور کی حجت الوضا کے خطبے سے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعصود على احمرا ولا لعصود على اسود الا بالتقوی کلکم منو آدم وآدم من تراب کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل نہیں حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں نطق تو ہمارے پاس ہے بات ہم کر سکتے ہیں خطیب ہمارے ہیں باقی دنیا تو عجمی ہیں گونگے ہیں یہ لوگ عجم کے معنی کیا گونگے ہیں جو حضور نے کہا لا فضل عربی على عجمی ولا لعجمی على عربی عجمی کو بھی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ولا لعصود کسی سرخ فام کو کسی گوڑے پر کوئی فضیلت ہے میں نے شروع میں جب یہ میں حدیث پڑھتا تھا تو مہران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہے کہ ہم گوڑوں سے افضل ہیں امریکہ میں جا کے بھیت کھلا وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں یہ تو کچھے ہیں پکے ہوئے ہی نہیں ابھی مذاق اڑاتے ہیں ان کے ہاں سفید چمڑی والوں کا شرید مذاق اڑتا ہے تو غضور نے تو کہا تھا چودہ سو برس پہلے کسی گوڑے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گوڑے پر کوئی فضی گھتا کل کب بنو آدم تُم سب کے سب آدم کی نسل ہو وآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ السلام یہ جو نکتہ میں اتنے احتمام سے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو باواقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے سائنٹیفک فکشن کہانیاں لکھنا افسانے لکھنا سائنس ہی بنیاد ہوگا لیکن تاغیخ عالم پر بھی ان کی دو کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی امدہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور دوسری ہے ایک انسائز ہسٹری آف دی ورل میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھانا ہے شاتیم رسول جیسے آج رشنی ہے یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نصرین ہے یا ایک اور بھی اٹھ کر آگئی ہے جس طرح وہ کھیچڑ اچھالتے ہیں جس طرح وہ حملے کرتے ہیں رکیق حملے کرتے ہیں ایسے ہی ایچ جی ویلز نے بھی کیے یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا دشمن ہے اور عربی کے کہاوت یہ ہے کہ دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے بلکہ وہ ناتے پڑھتے میں غلوب بھی کر جائیں گے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے میں نے اس لئے اسٹیبلش کیا دشمن ہے دوست نہیں ہے عقیدت مند نہیں لیکن جو چپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر اس کے آخر میں آکر ختم حجت الودا کا یہ حوالہ اس نے دیا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعصفد على احمر ولا تفسرہ تھا تھا کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں معلوم بتا ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اگزیک الفاظ یہ تھے اس کے although the sermons of human equality fraternity and freedom were said before also and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles کہ اگرچہ انسانی نساوات اخوت اور حریت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا مسیح ناصری جیزت اف نظرت حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاں بھی واس تو بہت ہیں لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر دکھایا اچھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے فاصلے تو کوئی معنی نہیں جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی آج کوئی دجال صاحب جو ہیں واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں پوری دنیا میں سنی جاتی اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا منطقی تقاضہ یہ ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی ریاست ہے نیشن سٹیٹس وغیرہ یہ تو لڑتی بڑتی رہیں گی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اس نے اس پر چڑھائی کر دی تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں انسانوں کو جوڑے کیسے وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہیں کٹے ہوئے ہیں رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بہت ہے انسانیت کو میں پیرونے والی شے کونسی ہے کونسی ڈوری ہے دیکھئے انہی حالات کا تقاضی تعلیگ آف ڈیشن قائم ہوئی تھی دیکھیں چونکہ سارے فاصلے جو ہیں خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلے جن کے تو برقرار ہے ناکام ہو گئی ختم ہو گئی اقبال نے اس کی موت تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے کسی طرح لیگ آف نیشن باقی رہ جائے ختم ہو گئی اب یونائٹ نیشن سے بلفیل ختم ہو چکی سپر پاورز کے مفادات کے تحت اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹ نیشن کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکھتی عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے بائی پاس کیا دفعہ ہو جائے ہمیں کوئی حسی زبریت تھی تو یہ بھی دم توڑ رہی یونائٹ نیشن کا موجود کیا رہ جائے گا بیچاری کئی روز سے موز سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل فیل ہو جائے گا ادارہ ختم ہو جائے گا پیران کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے وہاں دعا ہو رہی ہے کہ اب یہ برقرار رہے اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ایک وحدت الہ وحدت خالق تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ اب ایولیوشن کے تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے کوئی ایک خالق تو نہیں بن سکتے نمبر دو تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو یا ایوہ ناس انا خلق نا اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا وحدت خالق وحدت الہ اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں ہنڈی ہوں چینی ہوں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں امریکی ہوں کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں سب اللہ کی مخلوق اگر دل میں اللہ پر یقین ہے یہ پھر سارے جو فرق ہے ایویپوریٹ ہو جائیں گے ایک کالے ہبشی کو جس کے گنگر یا لبالت تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے شین ادا نہیں کر سکتا تھا اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا اسہدو کہتا تھا بلال اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلس تھے اپنی کرشیت پر فخر اپنے خاندان پر فخر اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر سیدنا بلال سیدنا بلال سیدنا بلال حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہیں پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہی نہیں پھر یہ کہ وحدت آدم او اِنَّا خَلَقْنَاكُم نمبر ایک من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو ایک تو اخوت دینی ہے اخوت اسلامی ہے وہ تو بڑی ہونچی بات ہے اخوت انسانی تمام انسان اب آپ فرمائیے حضرت حووہ کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گی والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں دادی کے اس پر جائیے تو وہ بڑا کنمہ وجود میں آ جائے گا چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپیوں کی اولاد شامل آدم اور حووہ پر جبا ہو جائے گی تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جبا ہو ایک وحدت ہو جائے وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد پر تہہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اچھا اس میں میں ایک ذرا ضمنی بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ کسی کالے کو گھرے پر نہیں کوئی گھرے کو کالے پر فضیلت نہیں ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہومن بینگ وہ بھی ہومن بینگ چنانچہ قرآن مجید کی دو مقامات آپ کو ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناؤں سورہ عالی عمران کے آخیر میں ایک لمبی دعا آئی ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی لی ایمان نامنو بربکم فامنن اے رب ہمارے ہم نے پکار لے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدہ لگا رہا ایمان کی ندہ لگا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آج ربنا فقفر لنا ذنوب بنا مکفر عنا سی آتنا تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور اور اپنے نیک کار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کی جو اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسول کے ذریعے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اور یہ یہ نعمت ہوگی ہمیں وہ سب کچھ دی جو اِن نکل لَا تُخْلِف الْمِعَاد تُو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دیں اب اس کا جواب سنیے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں مِن ذَكَرِن اَوْنْسَ خَوْ مَرْدُ وَقَ عُورَت بَعْدُوكُمْ مِنْبَعْز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا ایک ہی باپ باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بیٹی نے تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ جائے باز ایک دوسرے میں سے ہو فَلَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں لو حجرت کی تو حجرت صرف مردوں تو ننن تو نہیں کی عورتوں نے بھی وَأُخْلِجُوا مِن دیارِهِم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی وَعُوذُوا فِي سبیلی اور جنہیں میری راہ میں عیضہ پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید ترین ٹورچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا وَقَاتَلُوا وَقُتَلُوا پھر انہوں نے قتال بھی کیا اللہ کی رابے جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے قتال سے میں نے ارس کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا جاتی نہیں تھی مرہم پٹی ان کے ذمہ آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی کہ یہ کہ آخر خوراک کبندوبستوں کرنا ہے کھانے کب جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں سنیے دوبارہ الفاظ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو وَلَوْ دْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْحَارِ اور انہیں لازمًا داخل کر دوں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی سوابًا من عمد اللہ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ اُسْنُ السَّوَابُ اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے مساواتِ مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے وہ سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے اورتوں کے لیے جو مرد کم آئے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے جو عورت نیکی کم آئے گی وہ اس کے لیے ہے انڈیویجویلٹی ہے فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مساوی ہیں اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں اور عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب ایک مجمعہ ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائیں گے لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یقیناً مرد اور صبر کرنے والی عورتیں وَالْخَاشِعِنَ وَالْخَاشِعَاتِ اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وَالْصَائِمِينَ وَالْصَائِمَاتِ اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرک سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعْجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجرِ عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصورِ مساواتِ مردوسن کوئی اونچہ نہیں کوئی نیچہ نہیں عربتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہے ہیں اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن فیملی ہے اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہو کوئی فرم ہے میلنجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا آپ سو ڈائریکٹر رکھ لیں میلنجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتے تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو آج اس کا مزہ چک رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسٹ دینا پڑے گا اسے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا آؤ منہ ساتھ رہو خواہو پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرامزادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوک ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرامزادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرامزادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہہ کا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد الزنہ ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹھ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیئے اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں میں نے بارحق آیا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دینی تھی کسی کے نقصید تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور زیاؤ الحق صاحب گیارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کے دور ہے یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کوٹ قائم کی اور کچھ خسنے کا ذن میرے بارے میں ہو گیا تھا مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی میں نے کہا نہیں جناب میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں ثانیاں اصل حکومت فوج کی ہے آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا اور علام ہم پر آئے گا یہ ناکام ہو گئے اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے مدرات تھے اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا یہ کوئی کام نہیں کر سکے بھئی کام تم کر لیں دو تو کریں تم تو کہتے ہیں میری کانسٹیچونسی تو فوج ہے یہ تو فوج کو رادی رکھنا ہے بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ یہ ہے دو جولائی سن بیاسی کی بات میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنگ کٹی کل یہ پھر رہے ہیں اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا ان کی پیشانی پر محراب تھا میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا وہ اس میں اس معاملے میں بہت تھڑے آدمی تھے بہت متحمل مزاج کہلے کیوں کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا دیکھئے آپ نے فیڈل شیط کورٹ بنائی اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے کقی عثمانی کس کا چوائز ہے آپ کا پیر کرم شاہ کس کا چوائز ہے آپ کا ملی غلام علی کس کا چوائز ہے آپ کا اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیئے ویسے تو یہ دو بیڑیاں پہنائی تھی اور دو ہتھکڑیاں لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ کیا یہ تو انگریز میں نہیں چھیڑے تھے ہمارے اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے میں نے کہا دیکھئے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو ملکر حدیث تھا اور اس کا اثر تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی برکزی بیک میں وہ اس کے زیرے اثر جو ہے ایوب خان نے مقابالین بنائے اور میں نے کہا زیاؤ لقص ہے کہ وہ بھی زندہ ہے ابھی زندہ تھے وہ وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سلمت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے میں خوش برا خدا خوش برا یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہو وہ آپ کریں لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا اشتیفہ حاضر ہے میں آپ کی شورہ میں نہیں بیٹھ سکتا اشتیفہ دیکھر آنے میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا کیپشن یہ تھا اخبار میں امامت گیدرنگ آف بمبئی مسلم محمت اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی سب کچھ ہوا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے کے نہیں اور صرف گھٹنے نہیں ٹیک ہے ناجیب کی یہ تقریب لوگ سبا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی متعلہ نہیں کیا تھا اب اس مسئلے پر متعلہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے کسی مذہب نے نہیں دیئے یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا اسی لئے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر نیک بی بیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں جاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں بیوی دلیل سے سمجھا لے اپیل سے سمجھا لے جس طرح بھی سمجھا لے من والے ٹھیک ہے اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی فَسْصَالِحَاتُ و قانِتَاتُن وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا قانِتیونہ بلقانِتا فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں تو نیک بیویہ تو وہ ہے جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہے اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرہ پڑھا تھا وہ جو ابلیس نے کہا کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونا جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں زمانے کے تقاضہ یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بشت کو خطرہ ہے آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے باسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے تو وہ ڈڑتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا اس لیے اتنے خوف صدا ہیں جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادو کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے میں کون پچھاڑے گا اس کو خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے ملک کا دیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے نانفقے کی فرامی مردوں کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں ہے عورت کا کام ہے گھر میں رہے شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں اب اگر دن بر آٹھ گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا کچھ اور ہوگا تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے مرد کا بھی یہی حشر ہے گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا لڑیں گے لیکن گھر میں رہی ہو عورت پھر بچے آ جاتے ہیں ایک بجے آ گئے ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر دو دو گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں یہ بچے کیا کریں گے کس قسم کے تجربات کریں گے یہ سارا بیڑا خرک ہو رہا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ اپنے سٹینڈر اور لیوینگ کو بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضہ پورا نہیں ہوگا اور اسی کو سکیڑ لیجئے کمانا شہر کا کام ہے بیوی کا نہیں اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشر تنظام دو حصوں پر مشتمل ہے حافظ ناموس زن ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت مرد آزمان مرد کے اوپر چیلنج ہے بھاری بوچ تمہیں اٹھانے ہیں مرد آزمان مرد آفری بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں عورت گھر میں رہے اور آج بھی امریکہ میں جو سٹیٹ مومز کہلاتی ہیں وہ ماں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے مجھے بتایا جاتا کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی مرد ایک گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس چلڈرن کیر کے پاس بھیجے گی پہنچائے گی پھر اپنے آفیس جائے گی شام کو آفیس سے نکلے گی وہاں سے بچے کو لگی پھر گر آئے گی مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر دولو بوجھ ڈال دی ہے اس پر حمل بھی وہ اٹھائے ولادت کی سختی بھی سہے اور معاشقہ بوجھ بھی ڈالو اس پر واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے ایک تو اسے کھلونا بنا لیا ہے عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے عورت ننگی برد پورا لباس پہنے ہوئے پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے اور عورت ننگی ہے اور شدید سترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی یہ اسلام کا معاشرتِ نظام اس کو کسی صورت گوارہ نہیں کرتی طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا مرد دے سکتا ہے طلاق عورت لے سکتی ہے دے نہیں سکتی لے گی تو خلا کہلائے گی یا عدالت میں جا کر ثابت کرے یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیبلی ہوں گودر میان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا خود طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چرچنی ہوتی ہے اس چرچنے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے اسے طلاق کا حق نہیں دیا مرد کو حق حاصل ہے کہاں اگر نا حق طلاق دے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کی حقوق یہ بھی خاندان کی جڑ کھوڑنے کے مترادی ساں اچھا بیٹے اور بیٹی میں وراست کا فرق ہے کیوں بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے لڑکے کو لڑکی کی ہے دوروں کی ضرورت تو برابر ہے لڑکا بہر دے اور لڑکی لے کیوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے حافظ ناموس ظلم مرد آزمان مرد کی ذمہ داری ہے ہم نے اسی زمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی شادی بیعہ کے زمن میں یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہہے کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تائکیہ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے ملکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اپنے دھاتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہمیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہی سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمیرے جرس ہے کاٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح واجعلوہو فی المساجد نکاح کا علان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائے حدیث ہے ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقد کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غرب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر اور لو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولی ماہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرہ لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر ارجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشیں پھر بھی ہوتے ہیں جن کے لئے ہیں تو ان سے مرک پلاو کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر باقاعدہ آدیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرف ہے مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوے میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے بوقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں پتعن نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا لیا گیا وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی کھال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جہیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو جہیز کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضی تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچے باتیں آپ کو بتاؤں فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوست کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مر پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانت سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت وڑھائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے میں نے سنا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ میوات میں جو مسلمان تھے جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد دلیاس رحمت اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سے صلح شروع کیا وہاں سنا آئے کہ یہ ہوتا تھا دیکھ تو نام بھی آدھے ہندوانا آدھے مسلمان اب شادی کرنی ہے اچھا مولبی جی کو بلالو بول پڑھا دیں لیکن انہوں کیسے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی یہ تو سنج میں نہیں آئی پھر وہ کہتا تھے پھیرے بھی ڈلوالو اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے ساتھ چکر لگائیں تب تو پتا چلا کہ بات پٹھی ہو گئی ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس واللہ وعالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا اتمنال نہیں ہوتا تھا یہ بول بول کہنے سے بات ہو گئی بارحال اب میں آرہا ہوں تیسرے بابو پر اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو شوہر کی بیوی پر بیوی کی شوہر پر ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی وہی خواب میں آئے گی اپنی بیوی کے طرف سے توجہ ہٹ جائے گی اور یہ چیز وہ بانڈ آف لف جو ہے between these spouses اس کو کمزور کرتے ہیں جنسی آوارگی نہ ہو عورت کو چھپا کر رکھا جائے وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی مستورات پردے کا جو احکام ہیں اس جنسی بے روی کو روکنے کے لئے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعہ کو اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعہ کے اندر ہے یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے بھائیوں کی اور باپ کی پشت پنائی حاصل ہے اسے وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں یا وہ شوہر کے گھر میں آگئی ہے تو وقر نفی بیوت کننا اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ تو وہ ایک قلعہ کے اندر ہے محسنات اب دیکھئے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ باوہ آدم ہے جدید نفسیات اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے اللہ نے بڑی کشش رکھی مرد میں عورت کے لیے عورت میں مرد کے لیے لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن وہ اقدام نہیں کرتی آگے نہیں بڑھتی مرد اقدام کرتا آگے بڑھتا یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے ہجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے آگ بڑھ کے بھی اسلام نے اس کو روکا ہے پورا نظام اس کا معاشر تھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں بہت بڑا پردہ جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے مخروط معاشرہ نہیں عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے مردوں کا اپنا ہے کما کر لانا مرد کا کام ہے عورت کام نہیں ہے وہ گھر میں خوش اسنوبی کے ساتھ رہے اچھے انداز میں پکائے شوہر کا استقبال مسکراہت کے ساتھ کرے جب قوم کا حال جو ہے present یہ مردوں کے حوالے اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے مستقبل اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا بوتل کا دودھ جبے کا دودھ جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب دودھ نہ پلانا ہے سب سے بڑا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی آپ آنکھوں پر ایک سال تک پٹی باندھے رکھی آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی کیا کرنا ہے اب اس کا آپ یہاں پر پلاستر چڑھا دیجئے ایک سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا اب نہیں آپ کھول دیجئے پلاستر وہ ہلے گئے تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے حضرت فاطمہ زہرہ ناؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آسیا گردان و لب قرآن سرا وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے اس کی کیا تاثیر ہوگی بطولِ باش و پنہا شعوذی عصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس عصر سے پنہا ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا یہ پہلا ہے حجاب سیگریگیشن آف سیکس میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا معاورہ رائٹ فروم ڈی ہورس ماؤت تو رائٹ کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئیے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیہ نوسی ہیں چلی برداشت کریں لیکن یہ ائر ہوسٹیس جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا جاتے حج کے لیے حالانکہ وہ پہلا کام حج ہمارے ہاں تو بڑڈ ٹھے گئے ہوئے ہوتے اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے اب واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش چپ میں نے کہ یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر سامنے آنا بند کیا جائے میں نے کہ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقت ور کے تو سبھی دوست سبھی پہچاننے والے لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیان اسی لوگ ہیں بڑے کٹر لوگ ہیں میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری ایکانومی سفر کرے گی آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی میں نے کہا کارٹنج انڈسٹری کا انتظام کرو نمبر ایک گھروں میں بیٹھ کر کام کرے دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کار خانہ بنا ہوا تا کرخندار یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی کئی بٹن بن رہے کئی بکسوے بن رہے کئی نکریں سل رہی ہیں کئی پینتیں سل رہی ہیں کئی جو ہے کرتے سل رہے کمیزیں صبح کے وقت ترک آیا خام مال دے گیا سے یونٹ بناو انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے کرو عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد عورتیں مریض عورتیں ڈاکٹر عورتیں مریض عورتیں نرسز مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے کیا میل نرسز نہیں ہوتے اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں جو جاتے ہیں محاس کے اوپر انہیں کوئی عورت نرس جاتی ہے میل نرسز جاتے حالانکہ سب سے زیادہ نرسز کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کی پیٹ میں آکر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگا آیا دنیا باہر نکلی ہوئی ہیں تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی میل ہوتے سیگری گیشن سیگری گیشن سیگری قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی اس کو ہمارے موڈرل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج متحرات کے لیے تھا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہزواج متحرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا اس کی وجہ ہے اسی سورہ احضاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْعُولَى اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت امدہ نمونہ ہے اور یہ موجزہ ہے مردوں کی ہر حیثیت کے لئے عصوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کے لئے آپ کا عصوہ ہے کے نہیں مسجد نبی کے امام تھے کے نہیں نبلغ کے لئے ہے کے نہیں سب سے بڑا کام تو آپ کا تولیوی تھا مذکی اور مربی کے لئے ہے کے نہیں باپ کے لئے ہے یا نہیں شوہر کے لئے ہے یا نہیں سپے سالار کے لئے ہے یا نہیں قاضی القضاعت کے لئے ہے یا نہیں مرد کی ہر حیثیت کے لئے عصوہ ہے آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لئے تو حضور نسوانی بن سکتے ہیں یہ خلا ہے مرد کے لئے کامل عصوہ عورت کے لئے بھی عصوہ لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لئے عصوہ نہیں اس خلا کو پر کیا عزواج متحرات سے اے محمد کی بیویاں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو پھر جو آکام دیئے گئے ہیں وہ سب کے لئے ہیں لیکن اس میں چیریٹی بگنز اٹھوم گھر سے شروع کرو سب سے پہلے خواتین حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہو اور اے مسلمانوں اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو رودر رومت ہو فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یہ دوسرا قلعہ ہو گیا حافظِ ناموسِ ظلم مقصد کیا ہے عورت کی عزت عورت کی عصمت عورت کی عفت کی حفاظت تیسرا جسے ہم سطر کہتے ہیں عورت گھر میں بھی ہے گھر میں ہے اور وہاں صرف محرم آئیں گے نامحرم نہیں آئیں گے محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دیگی ہے اللہ نے کس لیے دیئے کیا قرآنِ مجید میں لفاظی ہے ایک ایک لفظ گنجینہِ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے غالب نے تو تعلی کی ہے اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے دعباد کو دے دی ہے کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو دعباد گھر میں آسکتا ہے اور نہ نہیں آسکتا ہے سالیس سے اس کا پردہ ہے دیور سے بھابی کا پردہ ہے چچازاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے چچا سے پردہ نہیں ہے مامو سے پردہ نہیں ہے چچازاد پردہ ہے مامو ذات پردہ ہے خالہ ذات پردہ ہے پھوپی ذات پردہ ہے یہ سارے آکام کس لیے دیئے گئے ہیں گھر کے اندر بھی سطر اور نگاہیں نیچی مولانا حبید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احضاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ جب اے نبی کہہ دیجئے جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر کوئی عرموں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں گھر میں ان کے ایک دپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے خمار خمر ہنہ کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں پیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی ہیں اس لیے کہ یہ تو ساری بات ہی حضواج متحران سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ عصوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ جو گھونگڑ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پڑتا سطر کی تحت تک ہے سطر آپ نے اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیئے گئے لباس وہ پہنے ہو جو ڈھیلا ہو تنگ نہ ہو ٹائٹ نہ ہو جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے اور اس پر اضافہ وَدْرِبْنَا بِخُمْ وَرِهِنَّا عَلَى جُعُو بِهِنَّا اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے یہ خمار آگیا جو روڑنی ہوتی ہے اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے ہرتا تو ہے ہی لیکن وَدْرِبْنَا بِخُمْ وَرِهِنَّا خِمَار کی جمع خمر سورہ عذاب میں آیا جلابی جلباب کی جمع وہ پڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی لیکن یہ کہ یہاں پر خُمْ وَرِهِنَّا خِمَار کہتے ہیں اوڑنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے ایڈیشنل کورنگ اس کے باوجود بھی نگاہ نیچی رکھو باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تو بارے نشوانی حسن پر وہ بھی مرد ہے بھائی کی نگاہ نہ پڑے اہلِ ایمان تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اہلِ ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور آج انسسٹ جو ہے باپ کا بیٹی سے ملووث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملووث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ اس قدر پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ سے سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسسٹ جو ہے حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے طبیعت یہ بات تو کرتی ہے شوق تو ہوتا ہے پھر دماغی توازن کو بیٹھتے ہیں یہ ہیں تین پردے ہیں مسلمان عورت کے جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلاع ہوا ہے اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس خاندالی نظام ختم ہو چکا ہے بوڑے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے در پھیک دیا اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے بس ٹھیک ہے نا ہم نے فریج دے رکھا ہے سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے ٹیلیویجن دے رکھا ہے اپنا وقت گزاریں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے اب وہ بھی نہیں ہے خاندالی نظام کیسے قوی ہوگا لڑکا ایک خاص عمر کا وہاں جاؤ نکلو گھر سے اب جاؤ اپنی قوائی کرو اور کھاؤ ہم سے معاملہ ختم ہے لڑکی جاؤ تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہ ہی کریں گے بعد میں اٹھا کر پھیکیں گے آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں تو معاشرتی نظام میں نے آپ سے ارس کیا پہلا اصول کیا تھا تمام انسان مساوی اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی شاتی میں رسول ایج جی ویلز کی اس میں ایک مضاحت رہ گئی تھی جو تعدہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایج جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے نکال دیا گیا تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں نہ ملیں تو آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے جائیں اور دیکھئے ای کونسائلز ہیسٹی آف دی ورلد میں جو حضور کا چپٹر ہے کھول کر پڑھئی ہے آپ کو مل جائیں گے جملہ although the sermons of human equality fraternity and freedom were said before also and we find a lot of such sermons in jesus of nazareth but it must be accepted that it was muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in human history established a society based on these principles اور یہ مساوات انسانی مرد اور عدد درمیان بھی ہے فرق انتظامی ہے سو نوٹ کر دیجئے ایک دفتر میں ایک افسر ہے ایک کلرک ہے ایک چپراسی ہے بحثیت انسان برابر ہیں اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے آفیسز کے اختیارات کیا ہیں چپراسی کے کیا ہیں کلرک کے کیا ہیں حالانکہ اے سٹیزنز اف سٹیٹ برابر ہیں ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے کیا آفیسر کے چار ووٹ ہیں چپراسی کا ایک ہے نہیں ایک ووٹ برابر ہیں اے سٹیزنز اف سٹیٹ دیار ایکول لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے حالانکہ اس سے زیادہ لوجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا وزیر دس رکھ لے پرائیم منسٹر تو دو نہیں ہو سکتے پرائیم منسٹر ایک ہوگا نائب صدر دس رکھ لے صدر تو ایک ہی ہوگا انتظامی ہے یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے مرد اور عورت مساوی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے دجالی فتنہ جو ہے دجال اکبر جب آئے گا آئے گا ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک علیدہ ایشو ہو جائے گا دجالی فتنہ آ چکا ہے ایسے حضور نے ایک برتبہ رمضان مبارک قیامت سے قبل شابان کے آخری دن خطبہ دیا خطبہ کیا تھا یا ایوانناس قد اظل لکم شہر عظیب شہر مبارک اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے آیا تو نہیں ابھی شابان کا دن سایہ آ گیا ہے یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور اسی طرح وہ شخص سے دجال تو ابھی نہیں آیا دجالیت پوری آ چکی ہے اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں تین لحاف جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا اب تو بہت کم ہو گیا ہے ملیریا جو سردی چڑھتی تھی کپ کپی ہوتی تھی ایک رضائی ڈال دیجئے دوسری ڈال دیجئے تیسری ڈال دیجئے تو تین رضائیاں یا تین لحاف گلوب کے گلد لپٹ گئے ہیں دجالیت کے تین شیڈز سب سے اوپر سیکلرزم سیاست سے ریاست سے سیاسی نظام سے معاشرتی نظام سے عدالتی نظام سے قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق ہے آج پوری دنیا میں سیکلرزم ہے تمام مسلمان ممالک میں سیکلرزم ہے یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے بات لمبی نہ ہو تو میں صرف ارز کر دوں یہ یہودیوں کی ایجاد ہے یہودیوں نے امریکہ کا ون ڈالر بل ون ڈالر کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے بینکرز تو وہی تھے نا اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے امریکی حکومت ٹریلین ڈالر کی ٹریلین ڈالر کی مقروض ہے بینکوں کی اور بینک یہودیوں کے اس آپ نے کبھی دیکھا ہو ون ڈالر بل احرام مصر کی تصفیر بنی ہوئی کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے دجال کی وہ ایک آنکھانی نیچے کیا لکھا ہے آرڈس نوو سیکلورم نیو سیکلور آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں یہ ستنہ سو چھیتر کی بات ہے اور اندوستے کانوے میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے لغنفاز نکلے تھے اس کے باپ کی زبان سے جو موجودہ بش ہے بش سینئر نے اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا اصل میں وہ کس کا خیال ہے یہود کا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر جو موجودہ بھی جیو ورلڈ آرڈر اور جیو ہے بلکو ایک مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی کل دنیا میں ایک کروڑ یا سوہ کروڑ یا ایک کروڑ تیس لاکھ تیرہ ملین بس تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہر ہی ہے یہ سیکلرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے پوپ کے خلاف بغامت کروانے والے یہودی ہیں پروٹیسٹن مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں ہر طرح کا سود حرام تھا یو جری بھی اور کمرشل انٹریسٹ بھی دونوں حرام تھے یہ لیا گیا ہے اجازت کیلون کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف وہ انگلستان تھا چرچ آف انگلینڈ علیدہ ہو گیا پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں پروٹیسٹن ملک بن گیا پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائن ہوا ہے اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تین برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیریسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا برطانیہ اب فرنگ کا امام کون ہے امریکہ اور اس کی رگے جہاں ایک پنجے یہود میں ہے امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا تو نمبر ایک تو سیکللرزم میں ایک لحاف ہے نمبر دو سود جوا ملشیات کے ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائیڈ کر ہر استحار میں عورت ہے اللہ کے بندو سوچو ہی کیا ہو رہا ہے عورت کے فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی وہ بھی بیٹھے نظر آئے گی کوئی شئے کوئی شئے کسی شئے کا استحار عورت ہوگی عورت بک رہی ہے بکری کا ذریعہ بن رہی ہے وہ انٹریسٹ جوا فہاش کی اور اس کی بنا پر آمد نہیں اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں دجالیت کے دو لحاف ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے آئیلی قوانین ہے معاشرتی نظام ہے سیگریگیشن آف سیکسز ہے سطر کے احکام ہیں ہجاب کے احکام یہ سب سے نیچے ہے ابھی اس سطح پر مغربت و بربادی آ چکی لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے کچھ شرب و حیاء کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے کوئی اسمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے اسمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے یہ ویلیوز ابھی ہیں ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں قرآن مجید میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے بعد فور الوالدین کا حق ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ میں ایک سنوک کروگے اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے حق کے بعد والدین کا ہے سورہ لقمان میں اشکر لی ولی والدین شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ إِنْدَكَ الْكِبَرَ چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا اُسے کندے جھکا کر بات کرنا عدب سے گفتگو کرنا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے کندوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّعَانِ صَغِیرَا پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے تین ڈائمنشنز ہیں جیسے ایک کمرہ ہے تڑائی ہے لمبائی ہے اُنچائی ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور بہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحکم یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ رجال و قوامون آل النساء سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے کسی ادارے کے دو سر برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلَيْ وَالِدَيْكَ اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیت میں کمزوری پر کمزوری جھیل کمزوری تو ہو رہی ہے اس کا خون چوس رہا ہے اندر جونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا اور سب ماں کو تو اتنی نریشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگنسی میں اس کے لیے ضروری نریشمنٹ فراؤ کر دیں وَهْنَنْ عَلَى وَهْنِن کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور پھر دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں وہ جونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاکیوں سے چمٹ گئی لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سنوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو تحت اقدام الامہات جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکویشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے کہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائق رکھا اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحقم ہوتا ہے تو آج کیا سازش چل رہی ہے ویسطلا ہوا ہے عیسط کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر پہلے کانفرنس ہوئی تھی عالمی کانفرنس ویمن لب ویمن فریڈم کی کانفرنس کائرو میں کائرہ میں پھر ہوئی بیجنگ میں بیجنگ کائرو اور پھر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس بیجنگ کانفرنس کے پانچ سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی اور ان سب کا مقصد کیا ہے پروسٹیچوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے یہ بھی محنت ہے نا ایک مزدور اپنے جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے ویج لے رہا ہے ایک عورت اپنے جنسے اس کو استعمال کر رہی ہے لے رہی ہے اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا سیکس ورکر سیکس ورکرز بلکل برابر ہوں گے باعزت ہوں گے ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر ہومو سیکسیولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیجیوٹ قرار دیا جائے یہ اب نارمل نہیں ہے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں سویڈل میں تو بہت پہلے سے تھا برطانیہ میں تھا ہومو سیکسیول میریجز دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک شاہر ہے اور ایک بیوی ہے اور ریجسٹر ہو رہی ہے شادی ریجسٹر اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے کئی سٹیٹس میں کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے جو ہولی وڈ اس کا گھر ہے نمبر تین طلاق اور وراثت میں برد اور عورت برابر ہونے چاہئے جب عورت چاہے طلاق دے دے یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے سوشل انجنرنگ پروگرام یہ نیو انجنرنگ ہے معاشرے کو جیسے کہ کہا رومی نے گفت رومی ہر بنائے کوھنا کا بادا کنن تم ندانی اولا تعمیر را ویران کنن رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے یہ نئی سوئسائٹی کی انجنرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوئسائٹی ختم نہ ہو عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجنرنگ پروگرام یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے اگرچہ عالم اسلام کی اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں کچھ شرم و حیاء کی قدر و قیمت ہے عصمت و عفت کی قدر و قیمت ہے اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے تمام انسانوں کو حیوان بنا دو اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو گوئمز اور جنٹائلز یہ جو ان کی کتاب تعلمود ہے یہ تورات کی باتیں نہیں جو ببتہ رہا ہوں ان کی تعلمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے اس میں لکھا ہے جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں باقی سب یہ ہیوان ہیں انسانی شکل میں اور ہیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے بگی میں ہمارا حق ہے بیل کو آپ جوت دیں گے حل میں حق ہے اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے تو کچھ نہ کچھ نہ بھی دینا چاہیے تمام دنیا مزدور بن جائے انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ ہیوانوں کی طرح کام کریں البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے باقی ملائی ہم خسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں وہ کلونیلیزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور دچ کہیں پہنچ گئے تھے انڈونیشیا سماترا جاوہ اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا یہ تھا ڈائریکٹ کلونیلیزم اب اس میں ہوتا کیا تھا وقتل فوقتل بغاوتیں اٹھتی تھی لوگ مارتے تھے ان کو یہ ان کو مارتے تھے انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو ایک نیا کلونیلیزم شروع کر دو ورلڈ بینک انیس سو پچاس میں قائم ہو گئے ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گننے سے کیا فائدہ براہراش حکومت کریں گے تو ریزنجمنٹ ہوگی وہ ہمیں ماریں گے ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر کیا ضرورت ہے پوری دنیا کو ایک گلوبل ایکانومی کے شکنجے میں لے آؤ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ان کے شکنجے میں کس لو بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں کچھ کھائیں تب ہی تو اگلے روز کام کر سکیں گے لیکن یہ کہ ہم کھیچ لیں گے وہ جو سونے کی چڑیا تھی اگر ہم ایسے ہی سونا کھیچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں یہ ہے یہود کا سوچ ہاں گریٹر ازرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا ایک ہی سبب ہے شیرون نے کہہ دیا تھا یاد ہوگا شاید ان قریب عراق پر ہمارا قمضہ ہوگا گریٹر ازرائیل میں عراق شامل ہے پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک اب کہتے ہیں نہیں دریائے دجلہ تک یوفریٹ سے آگے بڑھ کر ساکہ سارا جو بھی ذرخیز دعابہ ہے وہ بھی ہمارے قمضے میں آ جائے تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے کیا ضرورت ہے حیوان کوئی فرق کرتے ہیں جب ہم بھی حیوانی ہیں داروین کے نظریہ نے حیوان بنا دیا تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹے ہی اور بیوی میں ہم نے خواب خواہی اپنے اوپر قدلے لگا رکھی ہیں جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشو لرچ کو پورا کرو زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا زنا بلجبر جرم تھا اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو وہ بار بار ٹھوکرے مارتے ہیں ٹھوکرے مارتے ہیں نفع ہو جاؤ اب انہوں نے کیا کیا ہے یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں ایک سو اکاسی قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی آپ کو معلوم ہے محاورہ ہے راؤنڈ پیگ ان سکوئر ہول فٹ نہیں ہوگا یا سکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول فٹ نہیں ہوگا اس کے چاروں کونے تراشتوں تاکہ جا سکے اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا عطا ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا اب یہ جو پارٹی آئی تھی یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں یہ ہیں وہ ہیں انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعذیر جرم قرار دیا جانا چاہیے یورپین یونین والوں نے شور مجا دیا ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے اور انہوں نے فوراً اپنا بل واپس لے لیا یہ حال ہے آج ہمارا میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ کیا کر رہا ہے وہ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑھنا ہی ہوگا نا لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ میرے قالین کو خراب نہ کر اس تیسرا معاشر کی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں اپنی قدروں کی طرف پلٹے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے ہمارے لیے اس وازواج متحرات ہیں ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے ان کا نقش قدم پہ چلا جائے اور پورے سماجی نظام کو پورے معاشرت نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات محترم خواتین و حضرات اب حاضرین وقفہ سوالات ہوگے آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں اس کے بعد جلسہ برخواست ہوگا ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی خواتین کا جوب علیدہ تھا کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیدہ ہوتے تھے اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی ایک بھال یہ وہ کرتی تھی لیکن یہ کہ اپنے باڈی کو اچھی طرح کور کر کے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور غلیمہ یہ کہ دن میں جائز ہے تفصیل سے جواب دیں جی میرے نزدیک جائز ہے میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا این نکاح کے وقت بھی جائز ہے اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے لڑکی والا گھر اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں تو اس طرح اس کو ولیبت العرس کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے اس کے بعد ولیبا لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم وقت نہیں جائز ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لانت کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کونسی بات موسر ثابت ہوگی یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر پھر کوئی دعوت ہوتل میں کر لی پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اقتیاد نہیں کیا ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہندوانہ پسمندر کی شئے ہے آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں اس کی نمائش ہرگز نہ ہو کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے آپ کا کوئی شوفر ہوگا آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا اس کے ہاں ہو سکتا بچی بیٹھی ہو ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی اب آپ مولوی کتنا ہی کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو حضور کا آل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لئے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی تو چھل کے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے عام آئے ہیں عام کھائیں انہوں نے تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر نشتہ تلاش کریں آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پھر بعد میں روئیں تو اس لئے یہ ہے کہ جو آپ کے خیرخواہ ہے سب سے بڑھ کر اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے البتہ اس کی کچھ تاقید کی گئی ہے ایک نظر دیکھ لینا ڈاوٹ صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں وہ تو وعدہ فردہ ہے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مسلمان تھے مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کے ساتھ لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے حرام تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جو چیز جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے مناسب کہہ سکتے اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہے ایک مرد کی قوامیت تھی عورت تابع ہوتی تھی آج تو عورت قوام ہے اور برد بچارہ اس کا غلام ہے اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی آفت ہیں یہ تو یہ جو ہیں گھسیارے آگئے ہیں کئی سے گھاس کارتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہیں روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں ہوں مرتضے کون یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائٹ نہیں ہیں تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں گھر کا کام بچوں کا کام بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے تو نوک جھونک تو خیر علیدہ کا مسئلہ ہے نا سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے آپ گھر میں رہیں البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں کڑھائی کا کام کریں آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے جو عورتیں جا رہے ہیں جوت پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمندی کا ذریعہ بھی بن جائے گا تو آدمی کا ویب دیر سے ویل دیر سے ویب اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے آقاب پر چلنا ہے تو راستہ اللہ تعالی پیدا کرتا ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں میرے رضیق ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ نہیں گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حد تل امکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے حضور ازواج متحرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں تو اس اعتبار سے وہ ایک امیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام خوبل کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے وے بھی آپ کے دگاہ میں آ سکتی تھی لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے آپ چاہیں تو تلاق دیتے ہیں چاہیں تو رکھیں اسے بحثیت عیسائی ہو رہ سکتی قانوناً اگرچہ میں نے ارز کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی اس لیے بہتر ہے اس کو تلاق دی جائے سوال یہ ہے کہ یہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بال بھی ٹھیک نہیں کرتا بچوں کی تعلیم کا کوئی بندبس بھی نہیں کرتا بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے ایسے باپ کو بھی سمجھائیے دین کی تعلیم پہنچائیے کوشش کرتے رہیے اللہ سے اس کے لیے دعا کیجئے لیکن بہرحال باپ تو باپ تو ہے آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے نہیں ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم چار ہو گئے پانچوہ یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے جو نکاح ہاں پڑھتا ہے یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے یہ ہے واز اور نصیحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغان کا تھا نہ کوئی کتابیں نہ کوئی رسالے نہ کوئی اقبار نہ کوئی آڈیو نہ کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے جمعہ کا خطبہ کس لیے تھا میں نے شاید آپ کو بتایا کہ کانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان ججلس و بینہ ہما کیا کرتے تھے یقراؤ آیات من القرآن ویذکر الناس آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دیانی کراتے تھے یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خطبہ نہیں پڑھ سکتے لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو ان اگلوں کو کیا پتا لہذا اس سے پہلے آپ وعاظ رکھتے ہیں یا اہلِ حدیث ادرات پھر اردو کے خطبے کو بھی وعاظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ تو یہی کام ہم کرتے ہیں پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے کیا اس میں نصیحت ہے کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے اغبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں جبکہ بخول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے ماخوض مومن صادق کی پہچان جہاد لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ انیس سو اٹالیس کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا اور اس پر ان کے خلاب بڑا توفان اٹھا تھا اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا اصل میں معاملہ کیا ہے ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت آزادی کے حصول کے لیے سلف ڈیٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیس فل ذرائع سے کریں اگر ایک لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو سو آدمی مر جائے پوری دنیا میں تحلقہ مجھ جائے گا انہیں سیاسی اعتبار سے جد و جھوٹ کرنی چاہیے تھی مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرہ گاندھی نے دو منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخواست کیا تھا ایک اندرہ پردیش کی وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایک طرف کیا نام تھا اس کا انٹی رامہ راو اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی یہاں سے دو لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاں اس کا گھراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو ہمارا الیکٹر وزیر عالی ہے وہ نہیں اٹھے گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی انہیں واپس لینا پڑا اور کشمیر سے اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا یہ میں حاضر ہوں جو حکم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا یہ فرق ہے آپ ارگنائز ہوں ارگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں اب کہتے ہیں ستن ہزار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں مارے گئے ہیں یہ ہوا ہے اتنی عورتیں جو ہیں ان کی اسمتیں لٹی ہیں اتنے گھر جلے ہیں اتنے دکانیں جلی ہیں اگر پیسفل طریقے سے اس کا دسوہ حصہ بھی قرمانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے ایک سوال یہ کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح قائم کیا جائے اور خوش و خضو سے صحیح مراد کیا ہے خوش و خضو خشا کہتے ہیں جھکنے کو اور خضا کہتے ہیں دل کی نرمی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہی بات سوہ باتوں کی ایک بات ایمان کو گہرا کیجئے تو نماز جو ہے وہ مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة مراج المومنین سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لئے آج عالم اسلامی اقتحاد کی ضرورت ہے مگر افسوس کے جو نہیں ہے تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے یہ انہونی شہر یہ نہیں ہوگی جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے come and see with your own eyes this is Islam اسلام کو represent کریں اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی repression نہیں ہے آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے آؤ دیکھو یہاں آمن ہے آؤ دیکھو یہاں crimes نہیں رہے آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات under right کی گئی ہیں social security کا یہ نظام ہے یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا دنیا قبول کرے گا دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لئے تاکہ انصاف ہونا چاہیے یہ کیا ہے یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے فرنچ revolution آیا لیکن فرنچ revolution سے صرف سیاست بدلی معیشت تو نہیں بدلی وہی سودی معیشت اب وہ کارخانے دار industrial revolution کے بعد capitalist جو ہے وہ حکمران ہو گیا democracy آج امریکہ کی democracy بھی democracy نہیں ہے جس democracy کا خواب کبھی افلاتون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں اور کبھی پھر والٹیور اور روسوں نے دیکھا تھا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک it is the dictatorship of the capitalist in America اس کے خلاف رد عمل ہوا کومنزم کا تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی یہ انسان کیوں دھکے کھارا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر in search of a just social order وہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم خزانے کا سام بنے بیٹھے ہوئے ہیں نہ خود اس کے اختیار کرتے ہیں نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry where else can she work سکولوں کے اندر پڑھائیں ٹھیک ہے hospitals میں کام کریں ٹھیک ہے جو میں نے cottage industry کا کہا پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے special industrial units بنائیں جہاں عورتیں کام کریں عورتیں supervise کریں where there is a will there is a way راستہ نکل آئے گا سوال یہ ہے کہ does islam permit a woman to remain in پردہ that is wearing hijab can she still go out and work where shall we work اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے سیدھی سیدھی بات exclusive عورتوں کا ادارہ ہے آپ جائیں کام کریں عورتوں کا school ہے پڑھائیں عورتوں کا college ہے پڑھائیں اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی universityیاں لیدہ ہوں ایران میں اب university بہت بڑی جو ہے تیران میں بنی ہے فاطمہ تظہرہ university کے نام سے عورتیں لڑکیاں پڑھتی ہیں خواتین پڑھاتی ہیں یونیورسٹی ہے بہت بڑی تو راستہ کہیں رکھتا نہیں ہے قدم نہیں رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان اسلام پردہ is a so important فرض how come in پاکستان اسلامی country ladies with all who are make up come on the stage and recite not and other things اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حصے سے اختیار کیا گیا اور یہی سبب ہے ہماری humiliation کا ہماری ذلت اور رسوائی کا ہم اللہ کے عذاب کی گریفت میں ہیں کہ ہم اسے misrepresent کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا کام تھا represent کرنا شہداء الناس قون قوامین بالقسط شہداء للہ اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لئے یہ ایک اور سوال ڈاکس صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ in case of husband's death can a woman go out for work to take care of our family اس میں بھی پابندی وہی رہے گی گھر پہ بیٹھ کر کام کریں ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں بچوں کو پالا ہے گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا کڑائی کا کام کیا اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے غیر مسلم ہوں کوئی ہوں کہ بچوں کو آپ سے بھالے جب وہ کام کرنے جاتی ہیں تو بیبی سیٹنگ کا کام ہے اچھا ہے بہت امدہ ہے ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشن بھیجا ہے ڈاکس صاحب کے لئے کہ آپ قرآن کا متعلق کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لیں حتی الانکان سیکس کو چھوڑ دیجئے کوئی کوئی ضروری نہیں ہے حنفی ہونا فرض نہیں ہے مالکی ہونا فرض نہیں ہے لہٰذا اصل شہر قرآن و سنت دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بلکل صحیح ہے اور عورت کا حق ہے کہ وہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش یہ عورت کے حقوق میں سے سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائے میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ بھی والدین ہی کے حق میں ہیں ان کے بھی خدمت ہونی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مقلوت تعلیم کو اینہ کو ایڈوکیشن کو وقت کا تقاضی سمجھا گیا ہے ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کو ایڈوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلی تعلیم سے اینہ ہائر ایڈوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دی ہیں اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں اور مجھے خوشی ہے بومبے میں اور پونہ میں اور یہاں بھی کہ اب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں وہاں کو ایڈوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے حاج کو سواب پائیں گے سوال ہے کہ is it permissible for aged parents to stay with their married sons permissible ضروری ہے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی دل جوئی کرنا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ آپ کو آپ تواف نہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اصل میں بڑا psychological problem یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی اولاد ہو گئی آپ کی محبت اپنی مولاد پر جو مرکوز ہو گئی تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے ہماری اولاد کا مرکز محبت کچھ اور وجود میں آگیا اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا زیادہ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیری دھیری اس میں صدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی اس تفسر پر آپ کا کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیئٹ کر گیا ہے کہ پوری ہمارے سوشل سائنسز میں سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خطر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے مجھے آپ پاکستان واپس جانت دینا چاہتے نہیں سوال یہ ہے کہ حرام مطلق ہے دونوں میں مساوات قائم رکھنا بہت ضروری ہے صرف جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہوں تولی جا سکتی ہوں گنی جا سکتی ہوں میں برابری کرنا لازم ہے جیسے حضور نے ازواج کے اوقات مقرر کی ہوئے تھے دن مقرر کی ہوئے تھے روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک تکر لگاتے تھے ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے اور جو آتا تھا مال غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر برابر تقسیم کرتے تھے تو یہ ہے یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو سوائے اس کے قلبی میلان انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہم تو یہ ہی کہہ رہے ہیں اسی چرچہ کر رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے ہوتا کیا ہے جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے یہ ہے demand and supply کا معاملہ پتھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں وہ یعنی مہر کے نام سے لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس ہم نے پالا پوسا یہ کیا وہ کیا اب یہ پیسہ ہمارا ہے غلط ہے حرام ہے بہر لڑکی کا حصہ ہے اسے ملنا چاہیے جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہو تو یہ ہوگا جن لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کے لئے شوہر خریدنے پڑیں گے ان کا مطالبہ آئے گا ہمیں کار لے کے دیجئے گا یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشر زندگی سے ہے لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بلکل نہ ہو سرے سے نہ ہو لیکن اگر کچھ ہے آپ جنہ جلانا چاہتے تو اخفا کے ساتھ دیں اس کی پابندی شرط ہے لازم سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا حرام وہ ناجائز ہے آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے واضح طور پر جواب سین آیت فرمائے وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنے تقریروں کے ویڈیو اس تیار کرواتا ہوں اب وہ دیکھے جاتے ہیں تو میرے نزدیک یہ حرام نہیں ہے ٹی وی ایک آلہ ہے اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے جب لاؤرس بیگر ایجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اس پر نماز کی قرات یا آزان یا خطبہ جمعہ کا حرام اب سب جگہ ہوتا تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اپراتے ہیں حالانکہ فتوہ کس کا تھا مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ ٹی وی تو ایک آلہ ہے لاؤڈ سپیکر ایک آلہ ہے آپ دانے بھی نشر کر سکتے پورے مہلے کے نین حرام کر سکتے اور یہ کہ آپ اس کو اچھے استعمال ملے ہیں اسی طرح ہے ٹی وی کا معاملہ سوال یہ ہے کہ اس پر فتن دور میں فتنوں سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کفر کے نظام میں دنیا میں انقلابات آئے کے نہیں آئے کومنسٹ نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کے نہیں الٹا ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا تو یہ تو ہوتا ہے لہذا اگر اللہ تعالی ہمت دے پہلے دعوت ہوگی اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے قریب آئیں گے پھر انہیں منظم کیا جائے گا پھر کسی عوامی پر امن تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھے گی اس پر پھر میری پوری کتاب ہے منحج انقلاب نبوی اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتحاد کی ضرورت ہے یہ اس کتاب کے در بہنے بحث کی ہے سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقف نہیں ہوں آپ سے پہلی مرطبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ایک اور سوال آیا ہے کہ what is your opinion on the inter religious marriage that has become a fashion of today is it appropriate is it required to لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانون وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں باقی کسی اور مذہب کے پیروں کاروں سے شادی جائز نہیں سوال یہ ہے کہ میں کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں وہاں عورتوں کا باہول ہے عورتوں کا سکول ہے عورت نہیں سٹاف ہے تو ٹھیک ہے کام کریں یہ اور سوال ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ حضور اکرم نے کئی شادیاں کی تھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیارہ ان کی بیویاں تھیں کیسے ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جواب دیجئے کہ راجہ دسرت کی کتنی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کتنی تھی یہ ہر دور کی بات ہے پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں تو اس سے یہ کہ سیاسی مسئلحت بھی حاصل ہوتی تھی پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے چور بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا ساٹھ روزے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لہٰذا یہ تو ساری چیزیں جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے آپ نے فرمایا ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے طہارت کرنی بھی سکھائی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج بے شادی کی سب سے بڑی ضرگ آئیت کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں اور وہ معلمہ امت بن گئی اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے اس حق بار سے عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں یہ ہیں فقہائے صحابہ اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا سوال یہ ہے کہ kindly clarify regarding family planning in the light of Quran لیے contraceptive methods کا استعمال حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے کہاں سکھائیں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے تو اللہ تعالی کی رضاقیت پر it's a vote of no confidence اللہ تعالی کی رضاقیت جو ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے انداز سے بھی قتل کر دیتے تھے مت قتل کر اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے ہم ہی انہیں رسک رہیں گے تمہ بھی ہم ہی دیتے رہے تو اس اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے مسئلہ غلط ہے لیکن فقی اعتبار سے یہ ہے کہ من حمل کی کوئی تدبیر ہو یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے سٹیرلائزیشن وغیرہ یہ چیزیں جائز نہیں البتہ من حمل کی چیزیں ہو سکتے پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربیڈن تو سی غیر محرم بٹ وی آر سی یو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گناہگار ہے اس نے غلط کام کیا ہے والدین کو رازی کرے ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے والدین کیا ہے خشا کہتے ہیں جھکنے کو اور خزا کہتے ہیں دل کی نرمی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے اور اس کے لیے ضروری کیا ہے وہ ہی بات مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة مراج المومنین آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے حضور نے فرمایا ہے النکاح بن سنتی میری سنت ہے اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی اور شئے ہے جس کی شادی نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ کوئی جرم نہیں ہوگا لیکن ایک انسٹیوشن کی حیثیت سے جیسے رہبانیت ہے یہ عیسائی راہب ہیں راہبات ہیں یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آخر انسان کے اندر جو تقاضہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقاضہ تو پھر انسان کو پچھار دیتا وہ چیز رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے اور اس میں ہم بھی بسا عقاد غلطی کرتے ہیں فلان صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی اللہ سے لو لگائے رکھی یہ کبھی نہ کہ اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگائے کے منافی ہے تو حضور نے تو گیارہ شادیہ کی یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا بہت بہت شکریہ حس بہت دینیہ حرید عیش لہو لحظہ بلا أم وثلاثم یا